رہی نہیں مدیار جی مترو میں آپ سبی کا بہت آمار بہت سکتا ہوں آپ یہاں ہیں اور مجھے آپ سے ایک بھارت دیش میں ایک بہت تنبیر مشہ جو آج میں اس پر بات کرنے کا سمیہ نہیں رہا ہے بھارت کو آپ کی بہت ضرورت ہے آپ کو بھارت سے ضرورت ہے ایسا آج کے سمبار قدشہ ہے بھارت کو آپ کی ضرورت ہے یہ بات میں آپ سے کہوں اس کے پہلے چھوٹی سی جانکاریاں آپ سے مشہیر کرنا چاہتا ہو کہ ہمارے بھارت دیش کی سرکار کی جو فائننس منسٹر ہیں اور ہمارے دیش کی سرکار کے جو human resource development منسٹر ہیں مستر آجن سہی ایمی چیزہ سر دو لوگوں کو آج پچھلے بجٹ سیشن میں ایک پیشن کیا گیا تھا بجٹ سیشن اب تھا 2007 اور وہ پیشن میں نے ایک ممبر اپ پارنیمنٹ کو لک کر دیا تھا میں نے ان سے پرشن کیا تھا کہ ایک بھارت دیش کے پرتی بھارت دیش جتنے بھی تیار تھی امریکہ اور دوروں چلے جاتے ہیں اس کے کارنٹ بھارت دیش کو ریٹ بھرنٹ کے روپ میں جو لاؤس بھکا ہے وہ کتنا ہے تو بھارت کے فائنس منسٹر نے پارنیمنٹ میں اس کا اُتر دیا کہ رفلی 25 ملین ڈالرز ہر ہر ایک بھرش میں بھارت دیش کے بھیدیارتیوں کا بھیدیش چلے جانے سے 25 ملین ڈالرز کا لاؤس ہوتا ہے بھارت کو آنے ہو دیئے 25 ملین ڈالرز کا جو فگر ہے اگر اس کو سمجھنا ہو تو کارنٹ بھارت دیش کا بند ورش بھا جاتا ہے 25 ملین ڈالرز کے آس پاس ہے والے جتنے روپے میں ہمارے کارنٹ بھارت دیش کا ایک ورش کا خرچ نکلتا ہے اتنے روپے کارلاوس بھارت دیش کو بھجاتا ہے ہانی ہو جاتی ہے یہ ہانی جو ہوتی ہے وہ پیسے کے روپنا ہوتی ہے فیننشیلی ہوتی ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے وہ ایسے کہ بھارت کے جو انجلیرز ہیں جو ڈالرز ہیں جو مینیجرز ہیں یہاں سے جو پڑھائی کرتے ہیں ہارے سٹڈیز کے لیے جاتے ہیں اور پریمیر انسٹیوشنز میں پڑھتے ہیں تو بھارت کے لوگوں کی ٹیکس کا لاکھوں کرونوں روپے ان کے اوپر ترچ ہوتا ہے ہم جب ہماری دیش کی ہائر انسٹیوشنز میں پڑھنی کرتے ہیں تو ہم جو فی کے روپ میں خرچ کرتے ہیں کیوشن فی کے روپ میں دیتے ہیں یا ہمارے آسٹرل ایکموڈیشن کے روپ میں جو ترچ کرتے ہیں وہ ہماری پورے خرچے کا بہت تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے کارن کیا ہے بھارت دیش میں جو ہائر سٹڈیز ہیں اس کو سب سے زیادہ سبسیدی دنیا کے کسی بھی دیش میں ہائر سٹڈیز کو اتنا سبسیدی نہیں ہے جتنا بھارت دیش میں گورنمنٹ اوپ انڈیا کے 2006-2007 کے بجٹ میں ہائر سٹڈیز کے سبسیدیز کے روپ میں ہدرینٹ سابر 40 روپے خرچ ہوا 18,000 کروپس اور یہ جو خرچہ ہے وہ بھارت کے ناغرکوں ہیں ٹیکس کے روپ میں سرکار کو پے کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ بھارت کی سرکار بھارتی انہارکو سے ٹیکس کے روپ میں یہ بھی لقش لقش رکھوٹی روپے لیتی ہے کلیکٹ کرتی ہے اس میں سے ہدرینٹ ساپ رکھوٹی روپے ہائر سٹڈیز کے سبسیدیز میں جاتا ہے اور سبسیدیز میں گیا ہوا یہ پیسہ ان سبھی بھی دیارتیوں کے اوپر خرچ ہوا جو بھارت چھوڑ کر چلے گئے تو ریٹرنس کے روپ میں واپس آنے کی کوئی گارنٹی نہیں آپ بولیں گے کیوں گارنٹی نہیں ہے وہ اس لیے لئے ہیں کہ جو بھارت چھوڑ کر چلے گئے وہ واپس آئیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے وہ ودیش میں تحیل رہتے ہوئے یوروپ اور امریکا میں کام کرتے ہوئے اپنے ریمٹنسز بھارت کو دے جنگے اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے اینٹریشز کو دھیان میں ر exhibitions بھارت میں بھیجگ رہے ہیں اینٹریشز کیا یوں ایماری ej Quindi me اس فار mike جاندہ آگیا ہے تو وہ remittances تکلئے ہیں یوں وہیں پر invest کردیں اور دنس اینٹر ہر گھر دیگل که م Plaza слово تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ اُاں کی رب جانس پار ایک لیکن جیسے ہی آپ اھی ہوتا ہے وہ بھارت سے سبھی کچھ نکال کے واپس امیر کر لے جائے ہمارے بھارت دیش سے پڑھائیں پورا کر کے ویدیش میں جا کر جاگ کرنے والے جو گلف ریزن میں بھارتی ہیں وہ تھوڑے سے ریمٹنسیب بھارت کو بھیجھ کریں گلف میں جو ہیں گلف میں ارثار سعودی ارم، بہرین، قرآن، بومان، سیوطرم، امیران یو اے یادی یادی دیشوں میں موبت تائید لقش بھارتی اناگری اور اس میں سے نائنٹی پرسنٹ موبت تائید لقش میں نائنٹی پرسنٹ جو بھارتی اناگریٹ ہیں وہ کاربیٹ ہیں کاربیٹ ہیں وہ انجینئرز نہیں ہیں، لاکٹرز نہیں ہیں، چارٹی ریکاونٹرز نہیں ہیں، مینجرز نہیں ہیں سیمپل لیپرر کاربیٹ ہیں ہاتھ سے ٹاون کرتے ہیں کوئی کنسٹرکٹر اندسٹری میں ہے کوئی دوسری اوٹو موکی اندسٹری وہ کاربیٹ ہیں ارثاق وہ ہائر انسٹیوشنز کے پروڈٹ نہیں ہیں وہ کسی ریٹ سے پاس آؤت نہیں ہوئے ہیں اللہ اندیاء انسٹیوٹ آف میڈیٹر سائنسس سے پاس آؤت نہیں ہوئے ہیں ریٹ سے پاس آؤت نہیں ہوئے ہیں تو جو کاربیٹ لیول پہ ہے وہ اپنے ٹوٹل ریمیٹنسز بھارت کو بھیجتے ہیں ہم کو یہ سمجھنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے کہ جو ہائیل انسٹیوشن سے پاس آؤٹ ہو کر بھارت سے باہر جاتے ہیں وہ امیٹینسز نہیں دیستے لیکن جو سادھرن کاربک ہیں جو بھارت سے پاس آؤٹ ہو کر کتر میٹین کسی نے پاس کیا ہے تین کسی نے پاس کیا ہے اور گل پریزن میں کام کر رہے ہیں لازٹ ٹوٹی، ٹوٹی، ٹوٹی پائی ویرز سے وہ اپنے کل جو اوٹی انکم ہے اس کا زیادہ سے زیادہ پیسہ بھارت دیش کو دیستے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کے سٹیٹسٹکس ہے کہ گل پریزن میں رہنے والے جو بھارتی ناغرک ہیں جو کاربک کے اون میں کام کرتے ہیں ان کا ایئرلی 4-5 بلین ڈالر بھارت میں آتا ہے لیکن ہائیل انسٹیوشن سے پاس آؤٹ ہو کر نکلنے والوں کا وردو بلین ڈالر بھی نہیں آتا ہم ایسی کلپنا کرتے ہیں جن کی سکڑیز بہت اونچے انسٹیوشن میں ہوئی ہے جن کو بہت آئی انسٹیوشن میں پڑھنے کا موقع ملا ہے پریمیر انسٹیوشن میں جنہوں نے اپنا ابھیاس کیا ہے ان کا جو نیتکتہ ہوگا جو ان کا پوریلیجی ہوگا دیشوکتی ہوگا جو جاستی اونچا ہوگا لیکن باسکر میں اونٹا ہے جو لوگ سمپوری تینٹھ مک ٹویلتھ پاس کر کے گلپ میں چلے گئے ہیں ان کا بھارتی اداف دیشو بھٹی راشتو بھٹی بہت سمچیں میں آپ کو ایک چھوڑا سا اداران دے بھارت میں گلپ اور ہوگا تھا sorry کارگل پہ ہوگا تھا کارگل پہ کے ٹائم میں گلپ ریزن میں رہنے پالے بھارت بھارت بھاسیو نے اور امریکہ میں رہنے والے اور ایوروپ میں رہنے والے بھارتواسیوں نے 3 منس میں 70 کروٹس بھی جا وہ بھی رو رو کے ایسا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہم کو گریب ہے خوکمری میں ہے کنگانی میں ہے اس طرح کا بات بھول کے 3 منس میں 70 کروٹس آیا امریکہ یوروپ میں رہنے والے بھارتواسیوں سے اور گلپ میں رہنے والوں نے 70's میں 400 ایکی کروٹس بھیج دیا ارتھار یہ جو گلپ میں رہنے والے سادھر بھارتی ایک آگریٹ ہیں سیمپل یہ زیادہ دیش بھرکتے ہیں وہاں رہتے ہیں بہت مہنک کرتے ہیں پیسے کماتے ہیں بہت کم خرچے میں اپنا جیون چلاتے ہیں اور جانت سے زیادہ وہ بھارت کو بھیجتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی مدد سے بھارت دیش میں کیرل اسٹیٹ کی پوری ایک آنمی چلتے ہیں ہمارے بھارت کا یہ قرآن یہ ہے کیرل جس کی ایک آنمی کا اگر کیرل کا جیتی بھی ہم کیلکولیٹ کریں only کیرل ایسے جی بھی کیلکولیشن نیشن کا ہوتا ہے لیکن ایک پار میں نے کیرل کا کیلکولیشن کیا یہ سمجھنے کے لیے جو ملیاری لوگ گلف میں رہتے ہیں ان کا کانٹیبیوشن کیا ہے کیرل کو چلانے میں تو آپ کو سکھر آشنے ہوگا کہ گورنمنٹ آف کیرل کا جو ٹوٹل ٹیکس کلیکشن ہے لگ بھگ اتنا ہی پیسہ گلف میں رہنے والے ملیاری لوگوں کا ریبیٹنسی ہے پالیئر 1991 میں ایک میں نے سمپل کیلکولیشن کیا تھا اور اسی کیلکولیشن کو 2005 اور 2006 میں ریپیٹ کیا تھا اور وہ کیلکولیشن یہی تھا کہ ملیاری لوگوں کا کیرل کو جو کانٹیبیوشن ہیں یارلی جو گلف میں رہتے ہیں وہ بجٹ کے برابر ان کی جو ٹیکس کلیکشن ہیں گورنمنٹ کے اس کے برابر 2006 اور 2007 میں بھی سیم ہے اسکیس کے ساتھ سیم ہے پرسنٹیج بھائی اسکیس کے ساتھ سیم ہے اور قوانٹیٹی میں وہ بڑھ گیا ہے لاسٹ لیئر کیرل گورنمنٹ نے جو ٹیکس کلیکشن کیا تھا ٹیکس کلیکشن کیا تھا ٹیکس کلیکشن کیا تھا لگ بر اتنا ہی پیسہ گلف سے آ رہا تھا تو کیرل گورنمنٹ اور کیرل اسکیس کی ایکانومی بہت بڑے پیمانے پر ان سے چلتی ہے ہمیں گروہ ہیں ان سبھی بھارتواسیوں پر جن کی ایڈیوٹیشن بہت کم ہے جنہوں نے دیش کا خرچہ بہت کم کیا ہے اپنے اوپر فیبی دیش کے لیے اتنا سارا مک کر رہے ہیں بہت خراب پیمٹیشنز میں وہ گلف میں رہتے ہیں پھر بھی وہ دیش میں پیسہ بھیجے میں نے وہ سبھی گلف دیشوں کا پرواز کیا ہے جہاں پر بھارتواسی رہتے ہیں ان سبھی کو دور میں ٹریز میں رہنا پڑتا ہے اور دور میں ٹریز اتنی خراب استطیق میں ہیں ابو دبی میں یا دبائی میں یا بردوبائی میں یا بہریب میں جائیے مویل میں اومان میں بہت ہی خراب کنڈیشن میں دور میں ٹریز ہیں بہت خراب کلاس ہوتا ہے ایسے ان کے بینڈ ہوتے ہیں فرسٹ آئے سیکنڈ تھرڈ فور فیفت سپس ایسے ایسے ون پی ون اور وہ بیچانے سبھی کے بیگس اور پینڈجز ان کے بینڈ کے مینچے ہی رہتے ہیں علماری بھی نہیں ہے ان کے بینڈ کومن طریلٹس ہیں کومن پاسڈلو اور ان کو اگر کبھی بیماری آجاتی ہے ڈسیز ہو جاتی ہے تو ویقلی ون دل ہی ہے ان کے اس پاور پروجیکٹ کا نام تھا دابو ہی دابو لیکن چھوٹا سا گاؤں ہے رتنا کے لیے جلے میں مہاراشتہ سمودھر کے کنائے تو ایڈران کمپنی کو مہاراشتہ گورنمنٹ نے کانٹریکٹ دیا کہ آپ یہ دابو لپاور کمپنی کو سیٹ اپ کریے اور الیکٹریسٹی جنریٹ کر کے مہاراشتہ کو دیجئے انٹریسٹنگ بات یہ ایڈران کمپنی نے جنبگی میں کبھی بھی الیکٹریسٹی بنا ہے کبھی نے بنا ہے ایڈران کمپنی کا بیلن شیٹ جب میں نے دیکھا تو ان کے پچھلے بیس سال کے بیلن شیٹ میں کبھی بھی ایسا کچھ نہیں تھا کہ انہوں نے ون دو میگا وارڈ ون دو میگا وارڈ تو دون کا بات ہے ون دو یونٹ ایک یونٹ الیکٹریسٹی پروڈیوز کیا گیا اینڈران کار ایک آفیسر تھا جو ممبئی میں رہتا تھا میں نے ایک بار اس کو بیٹھ لیٹھ دیا اور اس کو نے پرشن دیا کہ آپ نے تو ون دو یونٹ بھی الیکٹریسٹی کبھی بنایا نہیں ہے آپ یہ دابو پارک پلانٹ کیسے چلیں تو اس نے مجھے بتایا کہ ہم نے تو الیکٹریسٹی نہیں بنایا لیکن امریکہ میں جس نے الیکٹریسٹی بنایا ہے وہ کمپنی کو ہم لائیں اور اس کو اپنا سب کونڈریکٹر بنیں تو میں پھوچھا کمپنی کون ہے دورن کا جی جنرل لیکٹر کو ہم ہم سب کونڈریکٹر کے رکھیں گے الیکٹریسٹی وہ بنائے گا دیشیں کہ ہم پروفیٹ ہم کمائیں یہ تھوڑا سا جی تو دیکھ تو یہ پروجیکٹ انہوں نے بھارت میں لے لیا ہم لوگوں کو اس میں تھوڑا سا گڑڑڑ رہا کہ کچھ اس میں گڑڑڑ رہا تو ہم نے ہائی پورٹ میں پائیل پائیل گیا ممبئی ہائی پورٹ نے ہماری پائیل کو سوکار کرنے کے بعد ایک انکویری کمیشن کا ریپورٹ آیا کوٹ میں تو بتا چلا کہ انڈرون کمپنی نے تھاؤزن سوڑ کرون رویز رشور دیا ہے لنج دیا ہے گوز کیا انڈیان پولیٹیش کو کوٹ کے سامنے جب یہ دکومنٹ ساگرے اور کوٹ کنوینس ہو گیا تو کوٹ نے انڈرون کا اگریمنٹ کینسل کر دیا ہائی کوٹ آف مہارش نے اگریمنٹ کینسل کیا جیسے ہی اگریمنٹ کینسل ہوا تو انڈرون ایک دم پاگل ہو گیا بخ نیکس دی انہوں نے پریس کنفرنس بلایا اور انہوں نے یہ بتانا شروع کیا کہ ہم نے کس پولیٹیش کو کتنا پیس دیا مہارش میں جان دے دو تین بیزر پولیٹیش پارٹیز ہیں انڈرون نے کہا ہم نے سب ہی کو دیا کسی کو زیادہ کسی کو کم جب پیس ریپورٹرز کی طرف سے آپ نے یہ پارٹی کو زیادہ کم جو دیا تو ہم لگتا تھا کہ یہ نہیں کا چانس ہے پاور میں آنے کا اس لئے ان کو جاس کی دیا اور جن کا چانس نہیں ہے ان کو کم ہی کیا ہوا کہ سپریم کورٹ نے اور ہم لگ بھی سپریم کورٹ نے بھی اگریمنٹ کیا سپریم کورٹ کا بھی کہنا تھا کہ یہ کونٹر کونس چیوش میں گھوٹا نہ پوائے جب سپریم کورٹ میں کیس ہارے بہت بہت سنسیٹیو ڈیویلیشن کیا انہوں نے بتایا کہ بھارت دیش میں آنے کے لیے گورنمنٹ امریکا کو بھی گھوز دیا امریکن گورنمنٹ کو رشوت دیا گھوز دیا اور آپ جانتے کہ جس سمجھ بھارت میں آیا تھا امریکا میں پریسیڈنٹ تھا بی انٹرون نے بی کلنٹ کو سیکنڈ ترم جو ہوا تھے اس کو ٹو ترم پریسیڈنٹ تھا تو سیکنڈ ترم پریسیڈنٹ ہوا وہ ٹائم انٹرون کمپونی نے ہنڈرڈ بلی ڈالر بل کلنٹ کا چناؤ میں خرچ کیا ہنڈر بلی کلنٹ امریکن کو پوچھا کہ ہنڈرڈ ڈالر بل کلنٹ کو دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بھارت دیش سے کمانے کا امیت تھا اس لئے دیا ترنکا کہ ہمارا پروجیکٹ کینسل نہیں ہوتا اور ہم بھارت میں رہتے تو بھارت دیش سے منی من 2 تاؤزن بلی ڈالر لے جاتے مینیمم 2 ڈالر مینیمم اتنا لے کے جاتے میکسیمم تو 4-5 ڈالر ڈالر ہو سکتا تھا تو انکا کیلپولیشن ہے کہ ہم بھارت سے 2 ڈالر کمائیں گے 100 ڈالر بی گورنمنٹ کو دیں گے اور 2-3 ڈالر بھارت میں باتے باقی تو ہونے پروفیٹ بھی پروفیٹ ہے تو وہ ایک انٹریسٹنگ بات بول کر گئے کہ ہم جب بھارت میں آتے ہیں تو لنچ اور رشوت کا پیسہ انویس میں کے ساتھ لائے ہاں ہمارا جو انویس میں پیسہ ہوتا ہے اس میں لنچ اور رشوت کا انکلونٹ کرتے ہیں وہ ہمارا انویس میں اور بھارت امریکا میں بھی گھوس کھولی ہے رشوت کھولی ہے پرشتہ چاہ رہے بس اتنا ہی انتر ہے میں آپ سے کہ بھارت میں 2 3 billion dollars میں political parities کو آپ خرید ہی کر سکتے ہیں امریکا میں 100 billion dollars لگتا ہے خرید وہاں بھی ہوتا ہے بات میں کیا ہوا جب ان کا یہ بات آیا نا تو ہم لوگوں نے ایک اچھا سا کام کیا کہ ان کا جو اسٹیٹمنٹ تھا وہ ریکارڈ کیا کیسیٹ میں ویڈیو کیسیٹ میں آوڈیو کیسیٹ میں اور جو اسٹیٹمنٹ ان کا نیوز پیپر میں پرنٹ ہوا وہ سب کٹنگ کر کے اور وہ امریکا بھیج دیا اور امریکا میں رہنے والے جو بھارت راسی ہیں ان سے کہا کسی ایک امریکن پارلیمت کو دینا جو امریکن کی اگنسٹ ہے ارثان بل کلنٹن کی اگنسٹ ہے ارثان ریپوبلکٹ پارٹی کا بل کلنٹ مانے دیموکریٹ پارٹی دیموکریٹ پارٹی مانے امریکن ایسا پولتے ارثان پارٹی تو ریپوبلکٹ دو تین امریکن کو دے گیا انہوں نے پارلیمنٹ پہ ہنگامہ کیا وہ ہنگامے پہ انکوائری میں سب کچھ کھل گیا اندر پہ پریشانی کیا ہوئی کہ ارثان کو دنگ لگایا گیا دنگ دینا پڑا اور دنگ دے لے چکر میں امریکن پولیٹکس میں کرپشن کا لیول اتنا اوچھا ہے تو جب بھارت ماسی جو امریکہ میں رہتے ہیں جن کو ہم پی آئی لوز کہتے ہیں وہ جب بات کرنا شروع کرتے ہیں بھارت میں بہت پولیٹیکل کرپشن ہے تو میں ان سے کہتا امریکہ میں بھی تو ہے تو یہ کہہ کر اپنا بات سم آپ کر دیتے ہیں کہ ہاں امریکہ میں بھی کرپشن ہے لیکن وہ ہم کو افیٹ نہیں کرتا بھارت میں جو کرپشن ہے ہم کو افیٹ کرتا امریکہ یہ ہو نہیں سکتا کرپشن جہاں بھی ہے سوسائیٹی کو افیٹ کرے گا کیونکہ امریکن سوسائیٹی میں کرپشن بہت ٹاپ لیول پہ ہے تو اس کا دش پری نام یہ ہے کہ امریکن سوسائیٹی میں بھی کسٹ ہے وہ دنیا میں سب سے جہلا ہے بھارت میں آپ یہ کلپنا کر سکتے ہیں کہ آپ کی جیب میں ٹوانٹی فائل روپیز ہے آنلی ٹوانٹی فائل روپیز ہے تو وانتو دیوست آپ کا جائے گا اگر میسور میں بہنگلور میں کرناٹک میں کہیں بھی ہیں تو بہت سارا مٹ ہے جہاں پرسادم کی روپ میں بھوجن کی وراغ آیا آپ ڈیلی مورنی ایونگ مٹ میں جا سکتے ہیں بندل پرنام کر سکتے ہیں پرسادم تو ملی جائے گا اور سپوز آپ اگر کرناٹک میں نہیں ہے نورت انڈیا میں بہت سارے گردوارے ہیں جہاں پرسادم 24 آور سکتے ہیں وہاں بھی آپ اپنا کام چلا سکتے ہیں تو افت آئیت روپے میں ہو سکتا ہے بند وی یا کبھی کبھی ختم دیوست کبھی کبھی ملد تنگڑ آپ سر چل جائے گا لیکن امریکہ میں اگر آپ ایسا کیا کریں ہائی ایمپوسیبل 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 اگر آپ کے پاس ایمپت دولر ہے تو اس میں کچھ گاریٹی نہیں ہے کہ آپ بند اپنا خرچہ چلا گئے شاید مشکل ہو جائے کیونکہ امریکہ میں کہیں بھی پرسادم کی ویوستہ نہیں امریکہ میں ایک بھی چلچ ایسا نہیں ہے جہاں پرسادم کی کوئی ویوستہ ہو امریکہ میں ایک بھی انسیٹیوشن ایسا نہیں ہے جہاں پر آپ کے لئے کوئی بھوزن دے بنا گئے آپ اگر بھیکاری کے روپ میں بھیک پانگے اس کی بھی روٹی نہیں ہے کیونکہ بھیک بھیک ایکسپرٹ چاہیے تب ہی شاید آپ کی جنگی کا کچھ حصہ چل پائے گا تو بھارت اور امریکہ یا یوروپ کے دیشوں کے ساتھ جب کو یہ شاید معلوم ہے یا نہیں دیموکریسی کو دنیا میں چلانے والے سب ہی دیش یہ مانتے ہیں اور وہ مانتے ہیں کہ یہ بیسک پرنسیپل ہے کہ دیموکریسی کہاں نہیں رنگ یہ جو دیموکریسی ہے جس کو ہم فارلمنٹ کی دیموکریسی کہتے ہیں یہ کرپشن کا مدد سے ہی چلتا ہے اگر کرپشن نہیں ہوگا دیموکریسی چل نہیں سکتا ایسا بوس رہے ہیں دنیا میں کہ اگر پارلمنٹ کی کو مشین مانے تو کرپشن اس کا آئل تو مشین چلانے کے لیے آئل چاہیے تو کرپشن بھی چاہیے ہاں وہ کئی فلوسفرز ایسا بولتے اگر آپ پارلمنٹ ری ڈیموکریسی کو چینج کر دیں کوئی دوسرے طرح کا ڈیموکریسی آجائے تو شاید آپ کرپشن لیس سوسائیٹی بنا سکتے ہیں یا کرپشن لیس گورمنٹ چلا سکتے پارلمنٹ ری ڈیموکریسی میں کرپشن نہیں ہو یہ کبھی بھی ہو نہیں سکتا امریکہ ہو یا بھارت ہو ملیشیا ہو یا ڈیونیشیا ہو فرانس ہو یا جرمانی ہو سویڈن ہو یا سوزر لینڈ ہو ابھی فرانس میں الیکشن چل رہا ہے اور آپ جانتے ہیں الیکشن میں دو کینڈیڈیٹ ہیں ایک لیڈی ہے اور ایک جنڈ ہیں دونوں پچھلے راشتو کی پول کھول رہے ہیں کس نے لپنا کرکشن کیا کس نے کتنا دوس کھایا کتنے کتنا لپنا کھایا فرانس میں ایک ویہتی ہے کینڈیڈیٹ ہے جو پریسیڈنٹ کا جو ماری ایلی پہ ہے اس کا نام ہے جو ماری ایلی پہ وہ رائیٹ مگ ایک ٹیویس مانا کتنا کرکشن کس نے کیا کس سے کتنا گوز کھایا کس کے اوپر کیا چارجز تھے کس کے اوپر کیس ہوا کس کو کتنی سجا ہوئی وہ سب اس نے لوگوں کے نیچ پہ ڈال دے اور وہ ان دونوں جو بڑی پریسیڈنٹ ہیں دو کہہ ان کا بھی اس نے پول کھول شروع کر دوسرا ہے تو کرپشن فری تو کوئی دنیا کی سوسائیٹی ہے نہیں اس سمیں پارلیمنٹ ڈیموکریسی میں ہاں کوئی دوسرا فارم کیا ہو گورننس کا تو شاید وہاں ہو سکتا ہے اس لیے بات کرنا کی بھارت میں پولٹیکل کرپشن ہے وہ مجھے لگتا ہے کوئی لوجک پھر بات کیا ہے جو بھارت سے باہر جاتے ہیں کئی بار میں دیکھ آئے وہ کلپنا کرتے ہیں بولتے ہیں کہ ہم تھوڑے دن میں واپس آئیں گے پھر کیوں نہیں آتے کیوں وہی سیٹل ہو جاتے ہیں اس کا جب میں سیٹل کرتا ہوں تو اس میں چار پچ بات سمجھ میں آتی ہیں پہلی بات کیوں کہ ہمیشہ کلپولیشن کرتے ہیں 1 ڈالر 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 امیریکل اکانومی میں اور یوروپین اکانومی میں آپ کو سیٹل ہونا ہے تو پرمنٹ جاب ملنے تک آپ لکش لکش روپے خرچ ہو چکا ہوتا ہے پرمنٹ جاب ملنے تک لکش لکش روپے آپ کا خرچ ہو چکا ہوتا ہے خرط لکش حت لکش اپ لکش اپ لکش لکش روپے اس کا پرش ہو گئے تو یہ جو جاب ملنے میں اور سیٹل ہونے میں جو خرچ ہوتا ہے یہ خرچ کسی نہ کسی لون کے روپے وہ ادھر ادھر سے جمع کر دی اور اس لون کو ریپے کرنا ہے یہ ان کی دوسری بڑی مجبوری ہوتی ہے اس لیے وہ بار سے واپس نہیں آتا اور یہ تیسری بڑی مجبوری ہے وہ یہ کہ وہ کام جب آپ کرتے ہیں تو مشین کی طرح سے کام کرتے کرتے شریف کا عادت ہو ایسا جیسے آپ امریکہ میں کام کر رہا ہے کلپ نہ کریے تو یہ کچھ سورگ نہیں ہے جب جا کے دیکھیں گے تو پتا چلے گا from 7 a.m. to 7 p.m. 12 v.a.m. سے day کام کرنا پڑتا ہے mini ma اگر double shift میں کام کریں گے تو یہ بڑھ جائے گا یہ single shift کی بات ہو لی 7 a.m. to 7 p.m. کام کرنا پڑتا آپ کو فیکٹری میں 7 a.m. حاضر ہونا ہے 2 minute بھی لیٹ ہوا ہے یا 3 minute بھی لیٹ ہوا ہے تو آپ کو notice ہو جائے گا next day آپ فیکٹری کے گیٹ پر ہوگی higher and 5 amerikana کوئی court آپ کی بات نہیں سنے گا آپ کسی court میں جا نہیں سکتے باہر ہوگئے تو ہوگئے ابھی next job کے لیے ٹرائی کر دیں فیکٹری میں جو آپ کام کے جائیں گے 7 a.m. سے پہلے فیکٹری پہنچنا ہے normally amerika میں جہاں فیکٹری پہ جانا ہوتا ہے اور جہاں آپ رہتے ہیں آپ کا گھر اور فیکٹری دونوں کے پیچھ کا distance 200 سوچئے کہ 222 آپ کو ٹری بل سوچئے سوچئے پہلے فیکٹری پہنچنا ہے تو آپ کو آپ کا گھر minimum 5 a.m. تو چھوڑ دینا پڑے سوگر 5 بجے گھر چھوڑ دینا پڑے اور آپ جانتے ہیں amerika میں 365 days میں 200 days ایسے ہوتے ہیں جب ہی سن لائن نہیں ہوتا سوری کا پرکاش نہیں ہوتا minimum 200 days دھنڈی جب ہوتی ہے سردی جب ہوتی ہے تو تیمپریچر مائنس 30 ڈگری سنتی میٹ تک ہوتا ہے ابھی 2007 میں دیلیور کا تیمپریچر مائنس 35 ڈگری ہوا اور 15 days تک continue رہا وہ 15 days میں جو روڈز تھے نا ان پہ minimum 10 فٹ برف جمع ہوا تھا 10 فٹ تو وہاں کیا ہے کہ اگر آپ سردی کے دن ہیں نومبر دسمبر جنوری فروری کا ٹائم ہے اور مارگن 5 ایر آپ کو گھر چھوڑ گا ہے سن لائٹ نہیں آئے گا اور تیمپریچر بیلو زیرو ہے تب چھوڑ جائیں گے تو 4 ایم آپ کو بیٹ چھوڑ رہے ہیں تو منیمم 10 پیم کو سونا ہی پڑے گا سکتا 9 پیم کو سونا پڑے گا تو فٹ ری سے گھر 9 پیم تک تو آ جانا ہی پڑے گا اور گھر آتے ہی جلدی جلدی کچھ کھا کے سیدھے بیٹ پہ جانا ہی پڑے گا کیونکہ 4 a.m 4 a.m you have to wake up اس کا مطلب یہ ہے کہ from 7 to evening 7 a.m to 7 p.m آپ نے فیک میں کام کیا سیدھے جلدی جلدی گھر بھاگے گھر آتے ہی چلدی سے جلدی سے کچھ کھایا امیلیٹ بیٹ پہ چلے گئے کیونکہ 4 a.m آپ کو اٹھنا ہے پھر آپ کی 5 days کیسی ہے کیونکہ وہ 5 days بھی ہے تو 5 days continue آپ کی life ہے اتنی زیادہ کٹلی ہوئے پھر next Saturday Sunday جب ملے گا تو آپ 5 days میں اندرہ ہوا ہے تو آپ اس کو پورا کریں Saturday Sunday میں اندرہ بھی پورا کرنا ہے گھر کے لئے کچھن کا جو بیٹیری لانا ہے سوپو لانا ہے ملک لانا ہے سب کچھ لانا ہے لونٹری والے کے پاس جانا ہے انشورنس کا بیل پی کرتے جانا ہے چھوٹی تو نہیں ہے لانا آمیرکا میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کا گھر میں آکے کوئی سوپو دے را مہیسور میں سمبو ہے مہیسور میں میں دیکھتا ہوں بار میں ایک ویجی ٹی وی اندر آتا ہے وہ اپنا رشکہ رکشہ دیکی آتا ہے اور بول کر آواز دیکھ کر چھلا کر آپ کال بیل دبا کر دیکھ جاس ہے امریکا میں اس کا امیزنیشن بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی بریجی جی وی آئے گا آپ کے پرنیٹ میں کال بیل دبائے گا اور آپ کو کہے گا پلیز سوپو لے نو فریش ایک کم فریش سیلے آیا ہے وہ امریکا میں ہائی بس کوئی نہیں آگے آگے محسور میں دیکھتا ہوں محسور تو بہت جیادہ ایڈوانس ہوا ہے پھر بھی اس محسور میں دیلی میں دیکھتا ہوں وہ جو اسطری کرنے والا نا آئیرہ وہ بھی امنا رکشہ لے کے آتا اور کال دوا کے کہتا آپ کو کچھ بس رہے بڑھتے ہیں اسطری کرنے کا وہ گھر کے سامنے آکے کر کے آپ کو دیکھ جاتا ہے اگر آپ کو اسطری کرانا ہے تو مینیمم پھنٹی مائلز کار کو چلا کے جائیے لانڈری میٹ کو دیکھ آئیے اور وہ کہے گا لیکس ٹھیک لیتے جانے اب چھوڑ گھر سوڑ یہ تو سمبب ہے ایسا نہیں اور پھر اس سے بھی جیدہ مائسور میں جب بھی آتا ہوں تو میرا دوست ہے سدھے درہ اس کے خدمے ٹھہرتا ہوں یا دوسرے ہمارے کاری کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں ملک مہن ہے نا ڈیو دیو مورنگ میں ملک دھر مہن دیکھتا ہوں ملک لے سپر مارکیٹ جانا پڑے خوش 50 مائلز کار ڈرائیو کرنا پڑے اور ایک ساتھ ون وی کام میل کام دیکھ دا نہیں سکتے تو ملک کین ملتا ہی ہتھ لیٹر ہتھ نہیں لیٹر اپتھ لیٹر اپتھ لیٹر کام ملک کا خیل ہے وہ لاکھے گھر میں رکھ دیجئے سیونٹ ایک فرد وہی ملک کو پینا ہے ملک کا بیسک والیٹی ہے کہ ملک کو 24 آورز میں پی لینا ہی اچھا ہو جائے لہن وہ ملک 24 آورز میں آپ بھی نہیں سکتے آپ سیونٹ دیز تک اس کو یونز کریں گے اس یہ اس کا پاسٹورائزیشن کرنا پڑے گا اور ملک کا ملک کا پاسٹورائزیشن ہونے کا مطلب ایک ہی ہے ٹیکنیکل کرنچ میں کہ وہ بیسک جب دسنگٹی کرپ کو کا بڑی میں تو بی ایلڈیل ڈیلڈیل دونوں جہاں سے زیادہ فردوز کریں گا ڈیلڈیل ڈیلڈیل مانے ہر ٹٹیک تو جتنگ جاستی پاسٹورائز ملک بھی ایک اتنا جاستی دو سیریس ایک ہر اٹھا ایک آئے گا بندی ایسے جاستی ہو جائے گا ایسے جاستی ہو جائے گا اور بندی ایسے جن کا بھی جاستی ہوگا وہ سبیل اور ایسے جاستی ہوگا تو آپ دیکھتے آمیرکہ میں امریکہ میں ایسے سیکند ایسے جانت آر ڈ کسیزن آب ایسے جہیے تو ہر دوسرا یا تیسرا گھرک جو چھلی کے آ رہا ہے مینیمم مpowلو نلووات הכلو ممتعو ل resident میلورکین مورنک قومت کرلی یا مینیممربد fewLook 350 کلو ابھی وہ کیسے چلتا ہوگا you can imagine ایسے امریکہ میں بہت سیریس پرابلم ہے اوبرویٹ امریکل سوسائیٹی کا سب سے بڑا پرابلم ہے اور آپ جانتے ہیں کہ امریکل ایسا بیسیز ہے جو مدر بیسیز ہے جو آیا باڈی میں تو میریمم 50 بیسیز کو انوائٹ کرتا ہے آپ بھی آؤ ڈائیبیٹیز ابھی جلدی سے آجاؤ امریکل سوسائیٹی کا پرابلم ہے اور وہاں جو پرابلم ہے اس میں ایک سیریس یہی بات ہے کہ فریش کچھ کھا نہیں سکتے نہ سوپو نہ مل لانڈری مین کو جانا پڑے گا کوئی آنے والا نہیں ہے ٹیلی فورٹ بے کے لیے جانا پڑے گا کوئی آنے والا نہیں ہے اگر آپ کے گھر میں کیبل کنیکشن ہے تو آپ کو پی کرنے جانا پڑے گا گھر میں آنے والا کوئی نہیں ہے اور آپ کے گھر میں جو بھی ڈیفرنٹی سے سپوز آپ کا ڈیپ میں کچھ پرابلم ہے تو پلمبر کو لے کے آنا ہے تو اپنے طریقے سے تو شاید مور دنگڑا ناک دنگڑا آپ کو لگ جائے گا پلمبر نہیں ملے گا تو آپ کسی ایجنسی کو ہائر کریں گے وہ ایجنسی پلمبر کو بیجے گا اس میں بھی حد نیتیوس لگ سکتا ہے یہ ان کا سوسائیٹی کا اپنے طریقہ پرابلم ہے تو ہم جب یہاں سے امریکہ جاتے ہیں اور ایسا سوچتے ہیں کہ وہاں تو کچھ بڑا سورگ ہے ایسا کچھ سورگ نہیں ہے اور سب سے زیادہ پیثیٹک سیگھ تب ہوتا ہے جب میں نے امریکہ میں دیکھا کچھ ایسے ہندوستانی جو پتی پتی دونوں کام کرتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ اکیلے کام کرتے ہیں تو لائف چل نہیں پائے گی تو پتی پتی دونوں کو کام کرنا پڑتا ہے اور پتی کو کوئی بی بی ہے یا پتی پتی کو کوئی بی بی ہے اور وہ بس تنگڑا اولڈ ہے یا یا تنگڑا اولڈ ہے تو چاہ کرنا تائیت ہندے تو نہیں ہے اور تائیت ہندے کو وہاں لانے کے لیے بھی پروپلم ہے لانے کے لیے بہت سیریس پروپ آسانی سے نیزہ ملے گا نیزہ ملے گا اور ابھی تو انہوں نے انپیویشنز کے لاؤز اتنے اسٹرکٹ کر دی ہے کہ آسانی سے جانے سکتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں یہ اس کا چھوٹا بی بی ہے اس کو کار میں نے دیکھا جو فرنڈ سیٹ ہوتا ہے گرائیور سیٹ کا نظریف اس سے بی بی کو بیٹ سے بار دے مارننگ فائل دے ہیں مارننگ فائل دے ہیں بی 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 کے سونے کا سمیہ ہے کیونکہ مرنے مم ہدرنٹے گھنٹے اس کو سلیپ ہونا ہے اتنا تو سلیپ چاہیے لیکن مارننگ فائل دے ہیں اس بی بی کو مار مار کے اٹھا سے ہیں کار کے فرنڈ سیٹ کے بیٹ سے اس کو بانتے ہیں پھر کرش میں لے جا کے اس کو چھوڑنا پڑتا ہے کرش دو ہنڈرڈ میلز کی دوری پہ ہو سکتا ہے یا ہنڈرڈ میلز کی دوری پہ ہو سکتا ہے تو اس کے حساب سے آپ کو فیکٹری کا ایڈسپنٹ کرنا پڑتا ہے پہلے بی بی کو کرش میں چھوڑنا ننکر پھر آپ کے فیکٹری میں جانا مارننگ سیبن ایم تو سیبن پی ایم بی بی تائی کے پاس نہیں ہے پھر شام کو سیبن پی ایم کو اگر کرش میں جانا بی بی کو ساکھ میں لانا پھر آپ کے گھر میں تب تک بی بی سو چکا ہوتا ہے تو بی بی تھوڑے دن کے بعد جب سمجھنے لگتا ہے تو کہتا ہے تائی کرنے بھی 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 ہے کیونکہ سیڈرڈے سنڈے ہی اس کو معلوم ہے کہ تائی کرنے ہیں باقی منٹے تو فرائدے تو اس کو معلوم نہیں ہے وہ صبح نیت میں ہوتا ہے وہ اس کو بینڈ پاک کے لے کے جاتے ہیں شام کو واپس لاتے ہیں تب بھی وہ نترہ میں ہوتا ہے اس کو سیڈرڈے سنڈے ماریتی ہوتا ہے یہ سائی کرنے ہیں اور مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی جب وہ بی بی جور جور سے روتا ہے جور جور سے روتا ہے تو رو بھی نہیں سکتا ہوں کیونکہ کوئی بھگن والے نے سنا تو وہ سوٹ فائل کر دے رہا کہ آپ کا بینڈی مجھے ڈسکرٹ نہ کرتا ہے میرا منٹل پیس اس نے ختم کر دیا ہے اس لئے آپ کو میں سوٹ فائل کرتا ہوں مجھے تین تاؤزن ٹالرز دے دوا دیا فیفتین تاؤزن ٹالرز دے دوا دیا تو وہ کئی بار کیا کرتے ہیں گلاس چڑھا دیتے ہیں اور میوزک بہت تیجی سے بجاتے ہیں تاکہ اس کا کرائم جو ہے باہر نہ جا سکے پھر جا کے اس کو یہ سب کر دے اور کبھی کبھی تو گنتی ہو گئی تو ایک بار ایسا ہو گیا ہے میرا ایک دوست ہے وہ امریکل جے ہی مہنسا ہے اپنا پتھی کے ساتھ اس کا پروبلم کیا ہوا کہ وہ بھارت سے امریکہ گیا تو اس کو مہتی نہیں تھا امریکہ اسے گی پرینٹ سوسائیٹی وہ کیا دیا اس کا جو پتھی ہے وہ اور پتھی دونوں مل کر ایک بار شاپنگ کے لئے جا دے تو کسی روڈ سے وہ بجر رہے ایریا لیورک نہا تھا لور پینٹر ایریا تو کسی روڈ سے جاتے ہوئے انہوں نے ایک چھوٹے بیوی کو دے تھا 3-4 ایرز کا بیوی تھا وہ فوٹبال کو کیک مار رہا تھا اس کا تائی کہیں کھڑا ہوا اس کو بوچ کر رہا تھا ان کو مہتی نہیں تھا کہ اس کا تائی بوچ کر رہا تو اس نے کیک مارا فوٹبال روڈ پہ آ گیا انہوں نے گاڑیوں کا فوٹبال اٹھایا وہ بیوی کو جا کے دے دیا اور غلطی سے اس بیوی کو اٹھا لیا اور اس کا تائی نے دے دیا یہ ایریا بیوی کو چھلاتا ہوا نیچے آیا اور بیوی کو چھین کر سیدھے پولیس اسٹیشن میں گیا اور اس نے کمپلینٹ پائی کیا کہ یہ دو ریویٹ ٹیررریسٹ ہیں جو میرا بیوی کو لے کے جا رہے ہیں پولیس میں نے ان کا کچھ نہیں سنا میرا دوست اور اس کا پتی اس کا کچھ نہیں سنا وہ سیدھے جیلینا ڈال دیا ابھی وہ فوٹی ویئرز کا جیلی پا ہے فوٹی ویئرز وہ کچھ سنتا نہیں ایم بیسی والوں کو بھیجا کنونس کرنے کے لیے وہ کسی بھی بات نہیں سنتا وہ کہتے ہیں امریکہ میں کچھ نہیں ہے اگر آپ نے کسی دوسرے کی بیوی کو اٹھایا سپوز آپ اسے پیار کرنے کے لیے اٹھایا پریم کرنے کے لیے اٹھایا تو بھی وہ بولے گا کہ آپ تو اس کا اپرن کرنا چاہتے ہیں اور اپرن کا جو چانچ آپ کے اوپر لگا تو مینیمم ایمپریزنمنٹ فورٹی ویئرز کا ہے ابھی بارد میں کیا ہے بارد میں جو سب سے بڑا جو انٹریسٹنگ بات ہے سمجھ لیتا کہ جو چھک مکڑ ہے وہ نیوور کے گھر میں ہی رہتا اور میں نے میکسیمم فیمیلیز میں دیکھا ہے کہ ان کا جو چھوٹا بیٹا بیٹی ہے اس کو سب سے زیادہ پریم نیوور کرتا کچھ بھی اس کو پرابلم نہیں تو یہاں بلکل ڈیفرنٹ ہے اور وہاں بلکل ڈیفرنٹ ہے وہ اچھا ہے اور ہمارا خراب ہے میں رسا نہیں کہتا اچھا ہے ان کا خراب ہے یہ بھی نہیں کہتا لیکن دونوں جگہ ڈیفرنس ہے وہ جاننا چاہتے ہیں اور لاسٹ اسی رو میں ایک ڈیفرنس میں اور بتانا چاہتا میرا ایک اور دوست ہے جو امریکا میں کمپنی میں ہے جرنل الیکٹرک میں ہے ابھی تھوڑے دن پہلے اس نے مجھے ای میل کیا اور اس نے کہا کہ راجیو دیکھیں میرا جو فلیٹ تھا اس میں آگ لگ گیا فائر بھوڑ تو مجھے کہا تو کیا پرابلم ہے کچھ پرابلم نہیں امریکا میں اگر فائر ہوا ہے تو وہ فائر لین آ جائے گا وہ آپ کا سب کام کرے گا نمتر پولیس میں آئے گا ایف آئی آر لوج کرے گا ثرڈ پھر کو آئے گا انشورنس والا آئے گا آپ کو چیک دے لے گا فورد گورنٹ کا کوئی اور آفیسر آئے گا پوچھے گا آپ کو اور بھی کوئی پرابلم تو نہیں آپ دینے ہو کے تو وہ چلا جائے گا تو میں نے کہا اس میں پرابلم کیا ہے تمہارا گھر میں فائر ہو گیا فلیٹ میں فائر ہو گیا تو فائر من آیا اس نے کہا یس آیا پولیس من آیا یس آیا انشورنس کا گلیم ملا یس ملا پھر میں نے کہا پرابلم کیا ہے تو اس نے کہا میلا نیبرر نہیں آیا تو میں نے کہا ہو تو کبھی نہیں آیا کیونکہ امریکل سوسائیٹی نیبررنگ سوسائیٹی نہیں ہے اندیویجولیسٹی سوسائیٹی وہاں کوئی کسی کرنے پر نہیں تو اس نے کہا یار اگر میں بھارت پہ ہوتا اور میرا پھلیٹ میں فائر ہوتا تو ہنڈریٹ پرسنٹ فائر من نہیں آتا ہاں ہم کو سویان اس کو بجھانا ہوتا ننٹر پولیس میں تو کبھی بھی نہیں آتا اور انشورنس والا تو بند ورش ننٹر آتا آپ کا اکلیم ہے گیا لیکن نیبرر امیڈیٹ آتا تو میں اس کو بولا this is the difference of امریکہ ان بھارت امریکہ میں نیبرر کبھی نہیں آئے گا باقی سب لوگ آئے گا بھارت میں صرف نیبرر آئے گا باقی کوئی نہیں آئے گا یہ difference ہے اب اس difference کے ساتھ جب ہم امریکہ یا یوروپ میں جاتے ہیں رہنے کے لیے تو بہت تکلیف آتی ہے adjust ہونے میں کیونکہ ہم ایک different mindset سے جاتے ہیں وہاں different mindset ہے تو adjustment میں ہی بہت سمیں فرچ ہوتا ہے اور financially جب تک آپ کو permanent job نہیں ملتا ہمیشہ آپ کے سر پر ایک تلوار رکھتا رہتا ہے کہ جہاں آپ کام کر رہے ہیں next morning آپ کو notice ملے گا اور آپ کو فیکلی سے باہر جانا پڑے گا آپ کا کوئی logic کو سنیتے نہیں کوئی کونٹ میں آپ کا بات ہوگا نہیں ایسے conditions میں ملے گا کیونکہ امریکن سوسائیٹی میں بائی لاغ ماں بننے کا minimum age 12 years ہے بائی لاغ بائی لاغ اس کو میں بہت جور دیکھے بول رہا ہوں بائی لاغ امریکہ میں قانون ہے کہ کوئی بھی لڑکی کوئی بھی اس طریق 12 years کے age میں اگر ماں بن بانتی ہے then it is okay 12 years سے one جنگڑا بھی کم ہے تو problem ہے کیونکہ وہ ان ڈی گئے آپ جب سوچو کہ کسی ایک society نے کانوم بنایا ہوا ہے کہ 12 years میں وہ ماں بن سکتی ہے اس کا مالی boyfriend کے ساتھ رہنا ہی پڑے تھا اگر بھائی سمبب نہیں تو آپ 12 years میں ماں بننے کا permission law نے دیا ہے اور وہ اپنے کو progressive کہتے ہیں اور بھارت میں کسی 12 years old daughter کا marriage ہو جائے تو جھندہ اُڑھا کے جندہ بات مردہ بات شروع کر وان 12 years کا ڈاٹر تائی بنتا ہے it is ok progressive یا 12 years کا ڈاٹر کسی کو marriage کرنے کے بعد تائی بنتا ہے تو وہ بولتے ہو it is not ok without marriage تائی بنے it is ok with marriage تائی بنے it is not ok تو ہم کو چلانا شروع کرتے بار بہت بچھڑا دیش ہے 18 سنچوری والا دیش ہے 16 سنچوری والا دیش ہے تب ہم کو کہتا تو 21 سنچوری کتنا زندر ہے 12 years میں تائی بندی کا تم نے law بنا دیا ہے اور seriously جو original Americans ہیں کبھی کبھی میں گیا تو میں نے پوچھا کہ آپ کا ڈورٹر تو بائی فرین کے ساتھ رہتا ہے ہاں yes because she is 12 years old اور 13 years old تو نہیں پڑھے گا تو میں بولا سبھوز نہ رہے تو مان لو کوئی ایک case ایسا نکلا امریکا میں جو ڈورٹر تائی تندے کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہے بائی فرین کے ساتھ نہیں چاہتا تو تائی تندے کو mental problem ہے وہ تائی تندے کہتا ہے شاید ہماری ڈورٹر میں کچھ problem ہے yes ہم اور میں نے ایسے تائی تندے کو دیکھا جن کا ڈورٹر 14 years کا ہو گیا اس کا کوئی بائی فرین نہیں تھا تو اس کا تائی پجھے بولتا تھا کہ میرا ڈورٹر کو کچھ mental problem ہے آپ homeopathic کا ڈاکٹر ہے آپ medicine suggest کرو میں پوچھا کیا بات کے لئے یہ boyfriend کے ساتھ جائے اس کے لئے medicine دے دو اور وہ تائی پوچھ رہا ہے ابھی بارد کا تائی اور امریکہ کا تائی جیرا کلپنا کرو اور difference calculate کرو بارد کا تائی کا ڈورٹر اگر 12 13 years old ہے تو وہ تائی ڈورٹر کے ساتھ ہمیشہ تو جاتا ہے اپنے گھر کا کام چھوڑ کے جاتا ہے اس کی کوئی بھی سیریس کامل ہو سکتی ہے اس سے اس کو بچانے کے لئے اس کو میں ایڈمیشن لینا ہے شاپنگ کرنا ہے کوئی فلم دیکھ نا ہے ناٹک میں جانا ہے میوسک فیسٹیبل میں جانا ہے تو تائی تو کمپل سری ساتھ میں جائے گا لیکن امریکہ ہم ہے تائی تن نے تو نہیں بائی فرنڈ ساتھ جائے تو انڈیان میٹلیٹی کے لوگ جو امریکہ میں سیٹل ہو گئے ہیں ان کو یہ چیز تو پسند نہیں آتی ہے تب وہ پریشان ہوتے ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے تین ایج ڈاٹر اور سن بائی ایج تین ایج ان کی آنکھوں کے سامنے جو بائی فرنڈ کے ساتھ جاتے ہیں اور تین ایج پہ پریشان پریشان ہو کے آتی ہے تب وہ لوگ اپنا سی پیٹتے ہیں پھر سوچتے ہیں کہ ہمیں بھارت جانا اچھا ہے وہ ایکی کڑھیشن میں بولتے ہیں بھارت جانا اچھا ہے پھر وہ ان کا ترمینیشن کراتے ہیں پریشان کراتے ہیں پھر اس کو لے بھارت امریکن سوسائیٹی میں شادی ہونے کا سببھابنہ نہیں ہے سیونٹی پرسنٹ کو آپ جانتے ہیں امریکن سوسائیٹی میں سیونٹی پرسنٹ لوگوں کو شادی نہیں ہوتا وہ لیوی ریلیشن شپ میں رہتے ہیں لیوی ریلیشن شپ میں آپ جانتے ہیں شادی نہیں کرنا ہے باقی سب کرنا شادی نہیں کیونکہ شادی ارث ریس پونس بیلی شادی ارث ذمہ داری جب آپ داری ریس پونس بیلی ریس بیلی ریس باقی سب چاہیے ریس پونس بیلی ریلیشن شپ میں سیونٹی پرسنٹ کپل شادی لیلی ہوتا پھر پر پر سیریس لی کہا سٹارٹ ہوتا بچے ہو جاتے ان کو بڑا ہو کر کیا نام دینا کیا سرمیم دینا یہ سیریس پر بلم ہوتا ہے تو پھر وہ انتر میں کیا کرتے ہیں کہ جو کونویٹ ایجوپیشنل سنٹر ہوتے انتر ہوتے وہاں کونو چھوڑتے کونویٹ مانے لاواریس بچوں کے سکول لاواریس جن کا تائی تندے کا مہتی نہیں ان بچوں کے سکول کو یوروپ اور امریکہ میں کونویٹ کرتے ہیں کونویٹ سیووائی بی ایجو کونویٹ کارت ہوتا ہے جو بچے کا سکولیٹ کا تائی تندے نہیں ہے وہ کونویٹ سکولی ہم نے بھارت میں وہ کونویٹ سکول امپورٹ کر ہوتا تائی اور تندے ہمارا یہاں تائی بھی ہے تندے بھی کونویٹ سکول ہے اور بڑے گرم سے ہم مکڑکڑ کو کونویٹ میں امیشن کہتے ہیں لابر اس بچوں کا اس سکول ہے دیس بلائن فولویٹ ایک تند سکولیز 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 جو نا وہ دفرنس سکولی کیا ہے بھارت کا جو تنپریچر جو ہے وہ کیا ہے 50 degree to 52 degree this is about temperature جو سم سی تو شو کہتے جاستی خند نہیں جاستی گرم نہیں 15 to 52 یہ temperature جو ہے امریکا میں minus 42 plus 15 یہ temperature جو ہے آپ یہاں رہتے ہیں plus 15 اور 52 کے temperature جو میں تو باڈی کا جو بایو کیمیسٹری ہے وہ اس کے انسار ہے بایو کیمیسٹری کس کے انسار ہے مارننگ بھارت میں تھنڈا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو مارننگ میں بھارت کی سبھی لوگوں کی جو باڈی ہے اس میں بایو کا پرکوپ ہوتا ہے آئیو دیت کے دنسار مارت پرکوپ ہوتا ہے تو مارننگ چونکہ تھنڈا ہے تو بایو پرکوپ ہے نون میں گھرم ہے تو پرکوپ ہے باڈی آئیو اور ایو اگر تھنڈا ہے تو کف پرکوپ ہے تو آپ کا باڈی کا جو بیو 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 کیمیسٹری ہے وہ مارننگ بار نون پت ایو پت یہ آپ کا روٹین لائف میں چلتا ہے آپ کا باڈی میں مارننگ کو کوئی بھی ہم چیک کریں آئیو میت کے حساب سے